پی ڈی ایم کا کراچی میں جلسہ ہونے جا رہا ہے یہ پی ڈی ایم کا دوسرا جلسہ ہے جس کی میز بانی آج پیپلز پارٹی کر رہی ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ گزشتہ جلسے میں جو گجرامالہ میں ہوا تھا اس میں جو کچھ ہوا جو تقریر رہی نواز شریف صاحب کی آج اس سے خود کو ڈسسنس کر لیا ہے بلاول بھٹو صاحب نے اور آج انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ اداروں پر تنقید سے ادارے کمزور ہوتے ہیں اور وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے تو سوال یہ ہے کہ پھر آج ان کی میز بانی میں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں کیا وہ نواز شریف صاحب کو تقریر کرنے کی اجازت دیں گے کیا ان کی تقریرات ہونے جا رہی ہے اور کس قسم کا کانٹنٹ تقریروں کا رہنے والا ہے یہ ریالیزیشن پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کیا موجود ہے کہ جو کچھ نواز شریف صاحب نے کہا وہ شاید مناسب نہیں تھا وہ نہیں کہنا چاہیے تھا اور اس کا ملک بھر میں ایک ردعمل سامنے آیا ہے پی ڈی ایم کیا نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہوگی اس کے الگ کھڑی ہوگی پی ڈی ایم کا ایجنڈا واضح ہے یا پی ڈی ایم کا ایجنڈا موبہم ہے یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام میں ہم اپنے انیلس کے سامنے رکھیں گے اور جو مہمان میرے ساتھ موجود ہے ان کا تعریف آتا ہوں شاہین سہبائی صاحب موجود ہے ہمارے ساتھ بہت سینئر ترجعہ کار ہیں سینئر صحافی ہیں شاہین سہبائی صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آمیر زیادہ صاحب موجود کر رہے ہیں آپ بھی سینئر ترجعہ کار ہیں اور احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں آپ تینوں سینئر ترجعہ کاروں کو خوش آمدید کہتا ہوں لیکن جلسہ گاہ سے ذرا وہاں کے معاملات کو اور وہاں کی صورتحال کو جانے کے لیے کرن خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری سینئر ریپورٹر ہیں کرن خان بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ انتظامات کو دیکھ کر کیا لگ رہا ہے کیا آج ویڈیو لنک کے ذریعے کوئی خطاب ہونے جا رہا ہے کیا اس کی تیاری کی گئی ہے جی برکل انتظامات سے تو یہ لگ رہا ہے کہ ابھی آج یہ جو جلسہ ہے وہ رات دیر تک چلے گا کیونکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ پی ڈی ایم میں شامل جتی بھی جماعتیں ہیں ان کے کارکنان ابھی بھی یہاں پر آ رہے ہیں اس وقت بھی جلسہ گاہ میں ہمیں سب سے زیادہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف کے جو پارٹی پرچم ہے وہ نظر آ رہے ہیں ان کے پارٹی جنڈے نظر آ رہے ہیں جبکہ مسلمی نواز کے کارکنان بھی یہاں پر ہیں اور دیگر جماعتوں کے بھی این پی کے اگر ہم بات کریں وہ بھی یہاں پر آ رہے ہیں لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کے کارکنان کی بات ہے اور اگر ہم یہ بات کریں کہ کراچی سے زیادہ لوگ یہاں پر آئے ہیں تو تھوڑا سا یہ اگر لوجیکل ہو گیا ہم سوچیں کیونکہ یہاں پر لارس ٹائم جب الیکشنز ہوئے سب سے زیادہ ووٹ جنرش اسیمبلی میں جو سیٹے حاصل کی وہ پی ٹی آئی نے حاصل کی اس سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو یہاں کی نمائندہ جماعت کہتی رہی اور کراچی سے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرتی رہی جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے پیپلز پارٹی کے کراچی میں موجود کی ضرور ہے لیکن جب بھی اس قسم کے جلسے ہوتے ہیں تو انہیں دیگر سندھ کے دیگر شہروں سے اور جو دیگر علاقے ہیں وہاں سے لوگوں کو لانا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس بار بھی پیپلز پارٹی کافی متحرک نظر آئی اس جلسے کو کامیاب بڑھے لیے مختلف وقامات سے جلسے اجلوس جو ہیں وہ آتے بھی نظر آئے ریلیاں نکل دی بھی نظر آئیں جس کی وجہ سے جب بھی یہ ہوتا ہے تو جلسہ لیٹ ہونا شروع جاتا ہے اور جب بھی جلسہ لیٹ ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے نا صرف کراچی بلکہ گجرہ والا میں بھی جو ہوا تھا لوگ پھر جانا شروع کر دیتے ہیں وہاں سے واپسی کا سفر لوگوں کا شروع ہو جاتا ہے آج کرن خان یہ بتائیے کہ آج اور اور لک این فیل جو ہے وہ جلسے کی یہ بڑے جلسوں کی طرح کا ایک جلسہ ہے بڑی گیترنگز میں سے ایک کہا جا سکتا ہے اس کو اور انرجیٹک کراوڈ ہے جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ دیگر شہروں سے زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں تو کیا ایک انرجی جو ہے وہ کارکنوں میں دکھائی دے رہی ہے دیکھیں بڑا جلسہ تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ گیارہ پارٹیز کا مشتر کا جلسہ ہے یہ سکھ پیپلز پارٹی کا جلسہ نہیں ہے یہ پی ٹی ایم کا جلسہ ہے اسی مقام پر ہم نے دیگر پارٹیز کے جلسے بھی کور کیے ہیں پی ٹی آئی کا جلسہ بھی یہاں پر ہوا متحدہ قومی موومنٹ کا خواتین کا جلسہ یہاں ہوا پیپلز پارٹی پہلے بھی یہاں پر ایک جلسہ کر چکی ہے جو عوامی مسلمدیک ہے وہ بھی یہاں پر جلسہ کر چکی ہے جتے بھی ہم نے جلسے دیکھے وہ ایک ایک پارٹی کے جلسے ہوتے تھے اور ڈاؤن بھڑتا تھا لیکن یہاں پر یہ چیلنج ہے ان گیارہ جماعتوں کے لیے اپوزیشن کی کہ اس جلسہ گاہ کو نہ صرف بھریں بلکہ اس جلسہ گاہ کو اگر گیارہ جماعتوں کے کارکنان یہاں پر آ رہے تو اس کو تو اوور فلو ہونا چاہیے جلسہ گاہ کے باہر بھی لوگ نظر آنے چاہیے تاہم ابھی تک جلسہ گاہ میں بھی گنجائش موجود ہے جبکہ کارکنان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے صحیح ہے بہت شکریہ کرن خان آپ پر موجود ہیں اور کوریش کر رہی ہیں اس کی اور ہم آپ سے اس کی ڈیٹیلز مزید بھی لیں گے اوویسلی ہمارے نیوز سے بھی آپ پیمیں بھی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں بار بار بولیٹنز میں میں بہمانوں کی طرف آتا ہوں اور جو بلاول نے آج موقف لیا اور واضح طور پر لگ رہا ہے کہ جو کچھ نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا بلاول اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں شامل اکس صاحب سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ اگر تو نواز شریف تقریر کرتے ہیں آج اور وہی زبان اور لہجہ اور باتیں دور آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور اگر نہیں کرتے تو واضح ہے کہ پی ڈی ایم ان کے ساتھ یا ان کے بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی ہے تو یہ واضح ہو جائے گا آج کے جلسے میں دیکھیں حسد چند دنوں سے بات ہو رہی تھی اور پرسوں کا جلسہ جو ہوا ہے گزناوالا کا اس کے بعد سے تو بڑا واضح طور پر بات سامنے آگئی ہے کہ جی پی ڈی ایم کی جماعتوں میں جہاں اختلافات ہیں کہ اداروں کے ساتھ کس طرح رویہ رکھنا ہے تو اے این پی اور پیپلز پارٹی نے بڑا واضح طور پر اس حوالے سے اشارہ دی اور بلاول بھٹو زرداری کا آج اس انداز سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے یہ دوسری مرتبہ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جب دھرنا ہوا تھا مولانا فضر عمان صاحب کا اس تک بھی انہوں نے بڑی سختی سے کہا تھا کہ مذہب کارٹ کا استعمال ہم نہیں کرنے دیں گے بارال نظریاتی سیاست چلیں نام کیا جو کچھ بھی ہے وہ اپنے طور پر کر رہے ہیں لیکن سب سے اہم سوال اس وقت اسد جو سب حلقوں میں اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھی کیا پرووکیشن تھی کیا فریسٹیشن تھی کیا ڈیسپریشن تھی کہ نوازشی صاحب سارے آئینی اخلاقی سیاسی جناب جواز جوانا وہ کھوتے چالے جا رہے ہیں اپنی شاست کے اور یہ کیوں یہ سب کچھ کرنا پڑا اور تواتر کے ساتھ آپ دیکھ لیں الزام تراشی کا سلسلہ جاری ہے اور آپ دیکھ لیں بڑا واضح طور پر انہوں نے پہلے بھی کہا تھا الزام لگایا تھا کہ جی مجھے آئی ایس ایف کے فارمہ چیف زیر السلام صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ پستیفہ دیں اور انہوں نے ڈینائل اس کا بھیجا کہا جاتا ہے کہ جنرلائی شریف صاحب کو جب نوازشی صاحب نے شکایت کی تھی تو بقول ایک جنرل کے کہ وہ زہیر صاحب کا کان پکڑ کے نوازشی صاحب کے پاس لے گئے تھے انہوں نے کہا بتاؤ یہ بات ہوئی ہے اور زہیر صاحب نے کہا میں نے کتک کوئی افسی بات نہیں کی نہ میں نے میسیج دیا جی انہوں نے تردید اب دوبارہ تردید کی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی پیغام نہیں پیجھتا اس کے بعد نوازشی صاحب نے دوبارہ کی ہے نہیں نہیں دیکھیں یہ جنرل رائیل کی طرف سے بھی آپ دیکھ لیں کچھ دنوں بعد سوالے سے بڑی واضح طور پر تردید آ گئی گی کہ جی کس طرح لے کے نوازشی صاحب کے پاس لے تھے کیونکہ نوازشی صاحب کو شکایت کی تھی رائیل صاحب کے پاس جا کے تو میرا خیال ہے اب جس طریقے سے یہ سیادت ہو رہی ہے میرا خیال ہے اس کے بڑے شدید ساناتوں میں سب سے ایک چیز میں کہہ دوں کہ جس طریقے دیں جی 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 آپ کر لیں مکمل کر لیں جملا صاحب دیکھیں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ آج جس طریقے سے بلاول بھٹا زرداری نے بڑا باسط طور پر ایک پیغام دیا ہے پی ایملین کو کہ بھی اس طرح کی سیاست ہمارے جی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ جس طریقے سے عدلیہ کے بارے میں اوپل نہیں باتیں کرنی شروع کی میرا خیال ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اب اس حوالے سے باقی پارٹیاں کیا روئیہ کریں گی دیکھیں جو پارٹی کے اندر ریاکشن آ رہا ہے پڑا شدید قسم کا پی ایملین کے اندر آپ کو پتہ ہے اسد چوراسی کے قریب ایملین نے ساٹھ کو نوٹس سے جا چکی ہے لیپ کی طرح سے وہ آج خبر اسلامباد میں یہ ہے کہ اگر آپ اجاز دیں تو میں اس پر بات کرتا ہوں آپ سے کہ کون سی ساتھی جماعت ہے اور پھر جماعتوں کے اندر سے کی ریاکشن آ رہا ہے لیکن ایک چیز جو پہلے تقریر والی بات ہے اس پر شاہن سبائی صاحب یہ سگنیفیکنٹ ہے آج اگر نواز شریف صاحب کی تقریر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی دونوں صورتوں میں سگنیفیکنٹ ہے کچھ میننگس کلیر ہو جائیں گے باتیں واضح ہو جائیں گی اس سے یہ بالکل ایک بات تو بڑی واضح ہو جائے گی کہ دونوں پارٹیز اور میل پارٹیز جو ہیں ان میں ڈیفرنٹ ہے اور میرا خیال نہیں ہے کہ ان کو تقریر کرنے دی جائے گی اگر انہوں نے وہی تقریر کرنی ہے جو پہلے انہوں نے کی تھی اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ نواز شریف دو دن کے بعد اپنا تقریر اور اپنا بیان چینج کر دیں گے تو یہ تینوں پاسیبلیٹیز جو ہیں میرا خیال میں ممکن نہیں ہے تو آج ان کی تقریر نہیں ہوگی میجر ڈیفرنس کے پہلے ہی جلسے کے بعد دونوں پارٹیز نے الگ الگ سٹینڈ لیں گے وہ اور اس کے بعد باقی لوگ جو تقریر کریں گے مولانا صاحب کریں گے یا مریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریر ہوگی اس میں بھی دیکھنا ہے کہ وہ کتنا اگریشن اس میں ہے کیا وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں اپنے والد صاحب کی باتوں کو یا وہ کوئی ڈیفرنٹ ٹریکٹ لیتی ہیں یہ کافی ایک فیوچر آف پی ڈی ایم کے لیے یہ میرا خیال ہے ایک بڑا اہم موڈ ہے اس پر یہ لوگ اکھٹے رہیں گے یا اپنے اپنے ٹریکٹ میں جائے گی شاہین صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تقریر نہیں کرتے ہیں نواز شریف جیسے کہ آپ امید بھی ہی کر رہے ہیں تو اس کی جسٹیفیکشن کیا دی جائے گی ایک یہ کہ پی ڈی ایم مطلب اس کا میننگ کیا ڈراغ کیا جائے گا ہے کہ پی ڈی ایم ان کو سپورٹ نہیں کر رہی یا یہ کہ چونکہ یہ پیپلز پارٹی کی میزبانی میں جلسہ ہو رہا ہے وہ پی ایم ایل این کی میزبانی میں جلسہ ہو رہا تھا اس لیے نواز شریف نے خطاب کیا بار بار خطاب کرنا ضروری نہیں ہے تو اس کی کیا ڈیفرنٹ انٹرپٹیشن بھی ہو سکتی ہے یا ایک انٹرپٹیشن ہے وہ اور وہ یہ کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی یا پی ڈی ایم نہیں چاہتی کہ وہ تقریر کریں بلاول صاحب نے تو واضح کر دیا نا کہ ہم اس بات تیگری نہیں کرتے اور اگر انہوں نے یہ کہہ دیا تو پھر وہ ظاہر انڈسٹینڈنگ ان کی ہوگی کہ اگر وہ تقریر کریں گے تو یہ بات نہیں کریں گے اور اگر انہوں نے یہی بات کرنی ہے تو پھر وہ تقریر نہیں کریں گے تو یہ تو میرا خیال ہے ڈیفرنس آن ڈی پوائنٹ ہے کہ ہم نے اٹیک کرنا ہے جرنلز کو یا فوج کو یا نہیں اور یہ بڑا ایک مین پوائنٹ ہے کیونکہ یہی ڈیفرنس ہے نواز شریف کی پولیٹکس میں اور پاکستان میں جو پی ایم ایل 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 اور باقی لوگیں ان کی پولیٹکس میں اگر ان کو روگ دیا گیا کہ آپ نے یہ ڈیریکٹ اٹیکس نہیں کرنے تو پھر ان کی پولیٹکس پر لندن تک ہی رہ جائے گی یہاں پاکستان میں تو پھر وہ پولیٹکس نہیں چلیں جی آمیر جی صاحب آپ کی اس نکتے پر آئے کیا ہے نواز شریف کی تقریر آج ہونے جا رہی ہے اگر ہوگی تو کیا مطلب نکالیں گے آپ نہیں ہوتی تو کیا میننگ ڈراؤ ہوگا اصد تقریر ہو یا نہ ہو نواز شریف صاحب نے اپنے کارڈز اپنے پتے دکھا دی ہیں ان کا بیانیاں جو ہیں وہ فوج مخالف بیانیاں ہیں اور ان کے جو پارٹی میں سکھ لوگ سرگر میں عمل ہیں جو مریم صاحبہ کے اڑکرد ہیں وہ فوج مخالف بیانیاں پر اکھٹے ہیں یہ بات میں بلکل واضح ہونی چاہیے یہ غیر مطلب ہے وہ والی بات ہے سیکنری بات ہے کہ آج وہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے انہوں نے اپنے ازائم دکھا دیئے اور جو پارٹیز پی ڈی ایم میں کئی شامل ہیں وہ اسی طرح کی اقلیتی پارٹیز ہیں وہ چھوٹے گروپ سے سب نیشنلس گروپ سے ان کا بھی کموبیش بیانیاں ہیں تو اب اس میں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جی پاکستان پیٹلز پارٹی جو ہے وہ اس کے اندر بھی مجھے پتہ ہے کہ ایسا ایلیمنٹ ہے جو بات بڑا خوش ہو رہا ہوگا کہ جو نواز شریف نے کہا ان کے نزدیک جو ہے بڑی انہوں نے کوئی چیمپئن شکا مارا ہے تو لیکن ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر وہ ہوں گے کہ جی اس کو ہم کھل کے ہمیں غالباً نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں جانا چاہیے لیکن جہاں تک بیانیے کا تعلق ہے وہ آج مریم صاحب اپنی سپیچ کو سوفٹ کرنے یا ہارٹ کرنے فرق نہیں پڑتا انہوں نے اپنے ازائم دکھا دیئے ہیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ جی اداروں سے نواز شریف صاحب ساتھم ہونا چاہتے ہیں وہ پاکستان فورت کو خاظم بتہن جو ہے پنجاب پلز بنانے کے خواہن ہیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ حساب دینا ہو گئے یعنی کہ ان کو انتقام رہنگے وہ اور وہ یہ جو بیانیاں انہوں نے بنایا ہوا ہے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں پی ٹی آئے جو ہے وہ اسی طرح سے جیت کر رہے ہیں جس طرح سے پہلے دوہزار تیرہ میں نون لیگ جیتی تھی دوہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی جیتی تھی ہمارے یہاں کوئی جو ہمارے کہتے ہیں الیکشنز کو لوگ مونٹر بھی کر رہے تھے یہ نہیں ہونا تھا کہ کوئی سی چینٹ آگیا تھا جس طرح سے الیکشنز کو مینج کیا گیا جس طرح سے الیکشنز کے انعقاض ہوا تو اس میں آپ جو ہے اگر جو ہے ایک تو دیکھیں دو بڑی خطرناک بات کی رواز شریف صاحب نے جس کی بات کاری بہت آگے تک جائے گی انہوں نے ایک مرتبہ پھر فوج میں تقسیم کی کوشش کی ہے مجھے بھی کہتے ہیں دیکھیں فوج کی جو اس کی ایک کلیکٹیو رائے ہے وہ اس کی آرمی چیف کے ذریعے جو ہے اس کا اظہار ہوتا ہے وہ کور کمانڈرز کے ذریعے ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے جی پوری فوج بچی اور جی فلا فلا شب جو ہے اس کے اوپر ہماری تنقید ہے نہیں آپ کو فوج کے ادارے کے اگر اترام کرنا ہے اور فوج کے ساتھ جو ہے اس کو سیاست سے دور رکھنا ہے اس کو متنازہ نہیں بنانا تو یہ انہوں نے کوئی قومی سیاستدان والی بات نہیں کی ہے انہوں نے ایک لگتا ہے اور میں یہ نہیں کہتا ہے کہ جی وہ بھارت کے شارعے پر کر رہے ہیں لیکن انتفاق یہ ہے کہ بھارت کا بیانیاں اور نواز شریف کا بیانیاں یا جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں بھی بات کرنا ہوں کہ اس بیانیاں کو عمام کی اکثریت میں پذیرائی حاصل نہیں ہے نہ ہو سکتی ہے اخلیتی جو ہمارے انکلیکشن فیشن سو کالڈ لبرل سوڈو لبرل ہیں وہ تعلیہ بجائیں گے انگریزی پریس میں دو چار لوگ جو ہیں بڑے خوش ہوں گے بہت اخلیتی گروپ ہے لیکن ان کی وائل جو ہے وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر آپ کو زیادہ نظر آتی لیکن ان کی اوقات جو ہے عمام میں نہیں ہیں ایک سوال یہ بھی ہے عمیرزا صاحب کے جو بیانیاں نواز شریف نے لیا ہے پنجاب میں گراؤنڈ لیول پر جا کر یا ورکرز کی نچری سطح پر جا کر اس کو کتنی پذیرائی ملتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں جس قدر ہر گھر میں جو ہے وہ یا ہر دوسرے گھر میں کوئی فوج کے ساتھ براہراز تعلق رکھنے والا شخص موجود ہے کہ کوئی ریٹائر فوجی ہے کوئی جوان ہے کوئی شہید ہیں بہت سارے گاؤں دیہات ایسے ہیں جہاں سے بہت سارے لوگ فورسز میں بھرتی ہوئے ہیں پنجاب باقی پاکستان بھر میں ہے لیکن پنجاب میں تھوڑا زیادہ ہے تو گراؤنڈ لیول پر جا کر جہاں پر خود سپورٹ موجود ہے ایتے شامل اکس آپ آپ کی رائے کیا ہے اس پر کیا نواز شریف کا یہ بیانیاں ان کے اپنے ورکرز میں بک سکتا ہے یہ تقسیم والی بات جو ہے دیکھیں ورکر والی بات تو آپ نے آپ نے تو جلسے میں دیکھ لیا بڑا کہا جا رہا تھا جی کہ ورکر کے علاوہ عام آدمی میں جلسے میں جایا تھا ہم نے دیکھا کہ عام آدمی نہیں گیا وہ جو کہا جا رہا تھا کہ مہنگائی کے کانٹس میں لے کے جائیں گے دیکھیں سوال یہ ہے کہ دو دن سے تقریر کے بعد میں آپ کو بتا رہا تھا دو منٹ کے لیے اگر آپ مجھے سنیں اسلامباد میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ اصدی یہ ہو رہی ہیں ان کے پارٹی کے لوگوں کی میں بات بتا رہا ہوں پہلے انڈسٹینڈنی یہ دی گئی تھی کہ یہ رویہ نہیں رکھا جائے گا یہ بیانیاں جو ہے انہوں نے جو دو تقریریں پہلے کی تھی وہ تیسری تقریر نہیں دورائیں گے دیکن آپ نے دیکھا کہ تیسری تقریر سب سے انہوں نے سخت تقریر کی تھی اس کے بعد سے یہاں پہ آپ دیکھنے ایک ہلچن میچی ہوئی ہے لوگ تصور نہیں کر رہے تھے کہ اس طریقے سے ٹیک آن کریں گے نوازشی صاحب آرمی کی قیادت کو ڈریکٹ لی آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی دو تین دفعہ انہوں نے کلیریفائی کرنے کی کوششی کی کہ میں تو دو چار جنہلوں کی بات کر رہا ہوں عام آدمی کی تو بات عام سپائی کی تو بات نہیں کرتا ان کی قربانیں ہیں جوانا میں اس پہ واری واری جانے کی بات کیا کرتے تھے لیکن it didn't go well with them ہر طرف سے یہی باتیں آ رہی ہیں سب سے ایدہ پیملن کے اندر کے لوگ جانا وہ کہنے ہیں کہ ہماری لیے انہوں نے مشکلات پیدا کرنی ہے fall back کرنے کے لیے اپنی تو کوئی حیثیت نہیں چھوڑی ہونی ہمارے لیے مشکلات پیدا کرنی ہے تو میرا خیال ہے آئندہ آنے والے دنوں میں دو تین چیزیں بڑی واضح طور پر اپسامنے آئیں گی ایک تو ہے کہ آج لوگ توقع کر رہے تھے کہ آئیس پی آر کی طرف سے کوئی جواب آئے گا خیر جواب نہیں آیا کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ ایک ہی دفعہ دے دیا جواب نہیں آئے گا میں اپ ڈیٹ بھی ساتھ ساتھ کرتا چلوں بلاول آئے ہیں کچھ دیر پہلے اور اب مریم بھی جلسہ گاہ میں آ گئی ہیں تو آج کا جلسہ جو ہے comparatively جو پچھتا جلسہ تھا اس سے تھوڑا early start ہو رہا ہے بلاول پہنچ چکے ہیں مریم پہنچ چکی ہیں اور شاید مولانا بھی کچھ دیر میں آ جائیں گے تو یہ جلسہ پھر شروع ہو جائے گا تو یہ جو ویجولز آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہم براہ راست آپ کو جلسہ گاہ سے دکھا رہے ہیں تو یہ کرنٹ ویجولز ہیں جو ساتھ ساتھ آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں ایک چیز میں اور ایتشان صاحب بات مکمل کر لیں پھر میں نیکس پویسٹن فریس کرتا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کچھ حوالوں سے تو جو دو تاریخ کو لوگ جانتے ہیں شاہین صاحب نے بڑا زبردست طریقے سے 12 اکتوبر 99 کا کوئر کیا تھا ابھی دیکھیں کہ وہ اب تو کتابیں لکھی جا چکی ہیں ملک کے اندر ملک کے باہر وہ جنرل شاہد عزیز کی کتاب ہے اون جان بینٹ جان جو ہے بی بی سی والے ان کی ہیں اور مجھے کسی نے بتایا برکادت جو انڈین ہے رائٹر بھی اور جنرلسٹ بھی اس نے بھی لکھا تھا کہ جی کس طریقے سے جا کے نوازی صاحب سے استیفہ مانگا گیا تھا جنرل محمود صاحب کی طرف سے یہ تو کنفرم ہوتی ہی باتیں لیکن یہ دو دفعہ بڑا ایک لوگ کہتے ہیں جھوٹ بولا گیا رائید علیہ السلام صاحب کا نام لیا گیا مجھے کہا گیا استیفہ دینے کے حوالے سے دیکھیں وہاں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کنٹرڈکشن وہاں سے بھی آ رہی ہیں لیکن اہم سوال میرا خیال ہے ہمارے دونوں پارٹی سیپرنٹ میں جس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ پنجاب بارہ کونڈ کا صوبہ ہے آپ دیکھ لیں یہاں سے ہر دوسرا تیسرا گھر جو فوج میں جانے والے ہیں تو لوگوں کا خیال تھا کہ یہ قطعی طور پر یہ بات نہیں ہوگی معاملات ہمارے بڑھیں گے بلاول بٹو صاحب اگر علیدہ ہوتے ہیں تو معاملات خراب ہوں گی ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے جلسہ گاہ سے ہم مزید آپ کو جو دکھا رہے ہیں اس میں مولانا فضل عیمان صاحب بھی پہنچ گئے ہیں جلسہ گاہ میں پہلے بلاول آئے پھر مریم آئے اور مولانا فضل عیمان جو پی ڈیم کے صدر ہیں وہ پہنچ گئے ہیں تو آپ سے کچھ دیر میں باقاعدہ تقریریں شروع ہو جائیں گی لیڈرشپ کی ایک چیز مجھے شاہن سبھائی صاحب یہ بتائیے گا آج شاہن محمد قریش صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کیا ایک تو انہوں نے بڑی اگریسیف پریس کانفرنس کی یا لمبی ان کی پریس کانفرنس تھی اور ایک ایک کر کے انہوں نے بہت ساری باتوں کا جواب دیا اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مختلف خیال لوگ ہیں جو یہاں پر پی ڈیم میں جمع ہو گئے ہیں اور ان کی ذاتی مفادات ہیں یہ اپنے اپنے مفادات کے لئے ان کا ایک ایجنڈا نہیں ہے میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں شاہن محمد قریش صاحب نے کہا کہ ہے پھر آپ کے سامنے سوال بھی رکھ دیتا ہوں سنوائیے جی نہ جھنڈا ایک ہے نہ لیڈر ایک ہے نہ نظریہ ایک ہے نہ منشور ایک ہے مختلف الخیال لوگ جمع ہو گئے خوف ہے ان کیسز کا جو اپنے منطقی انجام کو پہنچ سکتے ہیں یا پہنچنے کے قریب ہیں بہت سے کھلاری جن کی وکٹز گری وہ ہمیں سٹیج پر دکھائی دیئے آپ جو کھیل کھیلنا چاہتے ہیں اس سے آپ نظام کو رخصت کر سکتے ہیں اور نظام کو رخصت کرنے سے آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا بیشت کی بحالی کے راستے میں آپ روڑے اٹکا رہے ہیں نظریہ تو مختلف ہے لیکن ایجنڈا بھی مختلف ہے یہاں اس پلیٹ فارم پر جمع ہونے کا شاہن سبائی صاحب اس کا جواب دیجئے گا ایک چھوٹا سا بریک میں لے رہا ہوں پروگرام میں پہلے بریک لے کر واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے دیکھیں بات دوبارہ خوش آمدی شاہن سبائی صاحب میں نے شاہن سبائی صاحب کو سنایا تھا جو کہہ سا کہ ان کا نظریہ مختلف ہے ان کا ایجنڈا مختلف ہے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آج کے جلسے میں پیپلز پارٹی کے کارکون کھڑے ہوئے ہیں اور ساتھ میں مولان فضل امان کے کارکون جنڈا اٹھائے کھڑے ہیں دونوں کے نظریات میں دونوں ورکرز کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن کیا ان کا ایجنڈا بھی مختلف ہے سب اپنے اپنے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں پی ایم ایل این کا اور ہے پیپلز پارٹی کا اور ہے جی ایو ای کا اور ہے دیکھیں یہ بات تو شاہ محمد صاحب نے بڑے واضح طور پر تہی ہے لیکن یہ سب کو معلوم ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس سوائے ایک ایجنڈے کے ان سب پارٹیس کا ایک ایجنڈا ہے اور وہ ہے دو امران صاحب کو ایک تو متحدہ مشترکہ ایجنڈا تو یہ ہے نون لی کا ایجنڈا ہے اٹھائک کرو آرمی کو اور اٹھائک کرو سب کو جنہوں سے مجھے نکالا اور کیوں نکالا مگر ان سب نے مل کے ایک بات تو کر دی ہے کہ یہ بڑا ایک ڈر تھا لوگوں کے دماغ میں کہ اتنی پارٹیوں مل جائیں گی اور اتنے پارٹیوں کا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا وہ ایک جلسہ ہو گیا اور آج دوسرا جلسہ ہے اس میں ابھی آپ کی ریپورٹر بتا رہی تھی کہ ابھی تک تو وہ پورا جو ایریہ جا ہے وہ بھی فل نہیں ہوا تو یہ ایک ڈرگت تھا کہ یہ پتہ نہیں مل کے کیا کریں گے وہ سب ڈر نکل گیا اور اس کا ایک اور ریاکسن یہ ہوا عمران خان صاحب کے لہجے میں اور ان کی بات کرنے میں اور بہت زیادہ سختی بھی آگئی ہے بہت زیادہ غصہ بھی آگیا اور میرا خیال ہے وہ اس غصے میں اور زیادہ ان کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے فوج کو اٹیک کیا اور ان کو کیا تو وہاں سے ریاکشن تو نہیں آیا جیسے چام شاب کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے مگر یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہاں غصہ نہیں ہے وہاں انہوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہوگا بہت زیادہ ناراض بھی ہوگی بہت زیادہ غصہ بھی ہوگا تو ان سب نے مل کے اپنے آپ کو بہت جلدی ایک طرح سے فوز کر دیا ہے کہ اب یہ کوئی بڑا درخوف نہیں ہے کہ جی پتہ نہیں یہ سب مل کے کیا کر لیں گے ایک دوسرے کے پیچھے یہ چھپ رہے ہیں اکیلے وہ کچھ کر نہیں سکتے سب مل گئے ہیں لیکن اب لگتا ہے کہ سب مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے شاہن سبائی صاحب ایک چیز جو آپ نے کہی کہ یہ سب متفق ہیں اس بات پر کہ عمران خان کو جانا چاہیے لیکن میں نے بلاول صاحب کی تقریر جو پشری مرتبہ ہوئی وہ سنی اس میں انہوں نے کہا مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ نئے الیکشنز ہونے چاہیے یعنی ان نئے انتخابات کا مطالبہ انہوں کی پوری تقریر میں شامل نہیں تھا اور پھر انہوں نے اپنی پوری تقریر میں کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا امران خان صاحب کو کہ یہ آپ کے اس وقت آپ گھر چلے جائیے تو سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے پیپلز پارٹی کے حد تک کم از کم کہ نئے الیکشنز ہوں یا یہ سسٹم جو ہے فیلال ڈس کانٹینیو کر دے مولانا کا مذہب کارڈ ہے کوئی پارٹی اگری نہیں کرتی میرے خالے مولانا صاحب چاہتے ہوں گے شاید نون لیگ والے چاہتے ہوں گے ہم یوز کریں آگر چل جائے پیپلز پارٹی کے بھی بھی نہیں چاہے گی تو یہ بہت سارے ان کے کانفلکٹ آف انٹریس جو ہیں وہ انہوں نے سب نیچے دبا کے صرف ایک پوائنٹ پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ جی بس حکومت کو جائے حکومت کیسے جائے یہ کسی کو نہیں پتا اور جانے کے بعد جاؤ گا یہ کسی کو نہیں پتا جی صحیح ہے عامرزہ صاحب یہ تو سمجھ آتا ہے مولانا کا مسئلہ کیا ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں آسکے وہ الیکشن جیتے ہوئے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں پورے الیکشن ایجریکٹس ہیں پی ایم ایلین کا بھی مسئلہ سمجھ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا ان کا بیانیاں پورا ہی ہے اور پوری تقریری اس طرح کی تھی بریم صاحبہ کی بھی ان کی بھی یہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ کیا ہے پیپلز پارٹی کیوں اتنا ایکٹیبلی اس پیڈیم میں بیہیو کر رہی ہے یہ ایک بنیادی بات جو تمام جماعتوں کو بہت شدت سے کھل رہی ہے وہ ہے جناب ایجر صاحب اور پیپلز پارٹی بھی اتصاب کے نشانے پر ہے لیکن میں شاہین صاحب کی بات کو ذرہا سا آگے پڑھوں گا بات ہی کہ پیپلز پارٹی نے دوزار اٹھارہ کے اتخابات میں ریکارڈ نشستے لی ہیں سنجھ سے اور ظاہر ایک وہ چاہیں گے ان نشستوں کے ساتھ سینٹ کے الیکشنز میں جائے تاکہ وہ میکسیمم گین حاصل کر سکیں انہیں سوٹ نہیں کرتا پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ پولٹیکل افسٹ ہو جو کہ فضلیمان صاحب کہتے ہیں کہ جی نئے تخابات ہوں نون لیگ کا بھی ہے میں نہیں پتا کہ نون لیگ خود کیا چاہتی ہے تو یہ جو متضاد باتیں پارٹیز بھی ہوں پارٹی کے اندر بھی ہیں تو یہ چیز کلیر نہیں ہے اصلا ایک اور بات جو بہت اہم ہے دیکھیں ہمیں جو چیز نہیں بھول لی چاہیے جو نواز شریف صاحب نے جس طرح سے فوج کو عدف تنقید بنایا معمولی بات نہیں ہے اور اس میں جس طرح سے متحدہ قمامی مومنٹ نے اتاق سینس اپنے آپ پر دستنس کیا تو جو نون لیگ کے مل بے بطن لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ اگر فوج کے دارے کو اپنے تنازہ بناتے ہیں اس کو جو ہمارے سینٹر او گریوٹی ہے ہمارے اتحاد کا اس مل کیا اس پہ ڈائیک کرتے تو ان کا کام ہے کہ اپنے آپ کو نواز شریف صاحب سے اور ان دو چار چھے لوگوں سے دستنس کریں جو اس بیانیے کو آگے بڑھا کر دشمنوں کی مدد کر رہے ہیں یہ بات اتنی ضروری ہو میڈیا پہ ہمارا کام اس کو لے کر رہے ہیں سامنے کہ جناب آپ کو دور کرنا پڑے گا ایک اور بات بہت آم ہے مجھے پتا ہے کہ اسلام صاحب کی وہ ہے کہ بات یہ دیکھیں فوج پہ تنقید جو اسے پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے فوج جو ہے قومی دارہ ہے میرا بیشے کوئی شدار میں کراچی میں رہے تو کوئی شدار میرا فوج میں ہو نہ ہو لیکن ہمیں پانتا ہے کہ پاک فوج کے اوپر تنقید یہ جو ہے ہماری یونٹی کی زمانہ تثمول کی تو یہ مسئلہ جو ہے کراچی تک ہے پر ہر گھر کا مسئلہ ہے یہ صرف پنجاب کو مسئلہ نہیں ہے پاک فوج جو ہے قومی دارہ ہے عوام کی فوج ہے عوام کی فوج ہے تو اس کو اس طرح سے بھی کہنا جو ہے کہ پنجاب میں رات ملک رات ملک سکرار کی میں بھی ہوگا وہ میں نے اس لئے پنجاب میں اس لئے کہا کہ پی ایم ایل این پنجاب میں اگزست کرتی ہے میں پنجاب کی بات سپیسیفیکلہ اس لئے کہ رہا ہے پی ایم این پنجاب میں اگزست کرتی ہے میں خواب دارہ رہا ہوں کہ پورے ملک میں سکھئی اکسا رات ملوگا پہ became کومی دارہ ہے اور عوام کی پہنجابوں تو یہ چیز ہمیں بلکل خرقشی نکال دیں تھی نواز شریف آپ کو کہتے ہیں کہ کوشش کر رہے تقصیم کرنے کی وہی حرکت کر رہے ہیں جو انہوں نے 99 میں کی یہ بار بار وہی غلطی دہراتے ہیں جو اس سے پہلے وہ کر چکے اور اس کے بعد وہ سیکھتے نہیں ہیں وہ جو سیویلین سپرمیسی کے نام پر بنیادی طور پر سرمایہ داروں کی جاکرداروں کی اور وہ جو سردار کی سپرمیسی چاہ رہی ہیں یہ کوئی یہ نہیں ہو رہا کہ جی کوئی ڈیموٹریٹک فورسز جمع ہو گئی ہیں یہ لوگ کوئی عوام کے پوک کے لیے نعرہ بلند کر رہے ہیں نہیں یہ جساب سے بچنا چاہتے ہیں یہ اپنی چوری کو چھپانا چاہتے ہیں اور جو انہوں نے قومی دولرز لوٹی ہے اس کا تحفظ چاہتے ہیں اس کے لیے نواز شریف صاحب جو ہیں اتنے بیچین ہیں اتنے پریشان ہیں کہ وہ قومی اگیتی کو اور قومی داروں کو بھی دعوہ بے لگا لیں بے کچھ صحیح ہے اتشام صاحب ابھی آپ ایک کچھ دے پہلے بات کرنے والے تھے میں نے آپ سے اجازت لے کر آپ کو روک دیا کہ آپ یہ بتانے والے تھے کہ خود پی ایم ایل این کے اندر اس کا کیا ریاکشن ہو رہا ہے یہ ریاکشن کیا ورکرز کی سطح پر ہے یہ لیڈرشپ کی سطح پر ہے یہ ایم یا یہ منتخب نمائندوں کی سطح پر ہے یا ان کے بھائی کے ہاں بھی اس طرح کا تھوٹ موجود ہے نہیں فیملی میں بھی ایک ڈیوائیڈ ہے آپ مجموع طور پر ڈیفرنس آف اپینین کس سطح پر دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل این میں دیکھیں بھائی کے بارے میں تو آپ نے اصد پڑا ہوگا اخباروں میں بھی آیا تھا کہ جب سے وہ گرفتار کیے گئے ہیں ان کے رابطے ہیں اداروں سے یہ تو خبریں آتی رہی ہیں لیکن میں بتا رہا ہوں سب سطح پر فرس سیکنڈ تھرٹیئر کی جو لیڈرشپ اپ ایم ایل این کی وہاں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں اور پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ باقی پارٹیاں بھی کہہ رہی ہیں کہ بھی ہم جس بیانیوں کو لے کے جا رہے ہیں نواشی صاحب کے یہ ہم ہاؤسٹیج بن جائیں گے ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی اور نہ صرف کیسز ہوں گے بلکہ اس کے علاوہ ہمیں اور بھی شاید پولیٹیکلی آپریٹ کرنا پڑا مشکل ہو جائے گا اور جو ہمارا ایک لارزہ ریجنڈا ہے کہ حکومت کو یہاں سے ہٹانا ہے چار مہینے کے بعد آہستہ آہستہ تو وہ بھی ہم اپنے مقصد سے بہت دور نکل جائیں گے دیکھیں اب اسد باضح طور پر یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ تیسری تقریر نواشی صاحب کی ہوئی ہے اس سے سب اداروں کے علاوہ سب پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی چیم اگوئییں شروع ہو گئی ہیں لوگ قطعی طور پر نہیں چاہتے دیکھیں اعتصاب کے بارے میں تھوڑا سا ماذت کے ساتھ میں جو بات کر رہے ہیں ہمارے دوست آمیر صاحب دیکھیں ایک چیز جو ہے نا میرا خیال ہے اعتصاب کے بارے میں حکومت جس طریقے سے مجھے نکام دکھائی دیتی ہے نا یہ کیسی دنکے ہیں انہوں نے چوریاں کی ہیں سب کچھ کیا ہے لیکن آپ دیکھ لیں وہ ایک بار بات کہتے ہیں جی کوئی کیس ثابت ہوا ہے کوئی کنوکشن ہوئی ہے آپ دیکھ لیں خواجہ برادران کی زمانت ہو جاتی ہے آج چیمہ دو سال کے بعد باہر آ جاتے ہیں ان کو معافی مانگتا ہے نایب کا دارہ آپ کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے دیکھیں نہ انویسٹیگیشن ٹھیک ہے نہ پروسکیشن ٹھیک ہے ریزلٹنٹی کوئی کیس فائنلائزیشن کی طرف نہیں جا رہے ابھی آپ دیکھیں نایب کیس نایب نے نکال دیا سر اس مسئلے کو شامل کرش نے بھی ایڈرس کیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیا کریں اگرچہ اس میں کچھ کمزوریاں ہیں خامیاں ہیں نظام میں لیکن ہمارے ماں تحت ہی نہیں ہے نظام ہم کیسے ٹھیک کریں تو کیا یہ بری زمان ہو سکتے ہیں شامل کرشی حکومت یہ کہہ کر آخر اداروں کو سپورٹ کرنا یا بنانا یا بنانے میں مدد کرنا حکومت ہی کا کام ہے دیکھیں بات یہ ہے جب سپریم کورٹ لیول پہ جا کے لوگ اگر چھوٹ جاتے ہیں یا ان کی زمانتیں ہو جاتے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی نیب کے علاوہ حکومت کے اوپر بھی لوگ انگیاں اٹھاتے ہیں ایک تو مسئلہ اعتصاب کا میرا خیال ہے جتنا لمبا ہو گیا اور پھر آپ نے دیکھا منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہا یہ کانٹر پرڈکٹیو ہے حکومت کے لیے حکومت کے لیے عظیمت کا باعث من رہا ہے دوسرا ابھی دیکھ لیں جو ادارے بھی جس ویسے دباؤ میں آ رہے ہیں وہ امہنگائی ہے جو طرز عکمرانی کا نام ہی رہ گیا کچھ ہو نہیں رہا ابھی دو سالوں میں آپ دیکھ لیں چالیس پرسنٹ ٹائم جو ہے نا وہ ان کا ختم ہو گیا ہے اس طرف سے کچھ نہیں ہوا ایکانومی باقی چیزیں لانگ ٹرم میں پتہ نہیں ٹھیک ہوتی نہیں لیکن فوری طور پر جب بات دیکھیں نا جب لوگ کہتے ہیں پی ایم ایل 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 کے ایک بات کرتے ہیں تو عام آدمی ان کی بات سنتا ہے کہ جی اکتر برس میں آٹھا جو ہے نا وہ تھرٹی سیون سے اٹھتر روپے نہیں پہنچا یہ صرف دو سالوں میں پہنچا ہے ٹھیک ہے پھر وہ کہتے ہیں ستاون روپے سے ایک سو دس روپے چینی دو سالوں میں پہنچی ہے اکتر سالوں میں نہیں پہنچی تو میرے خیال آم آدمی اس کو سن رہا ہے سارا ان کا فوکس یہ ہے کہ جی کسی طریقے سے آم آدمیوں کو نکالا جائے ابھی گزرانوالا کے جلسے میں ایک بات میں کہہ دوں دیکھیں جناس ٹیڈیم جو ہے نا اثر یہ قدافی ٹیڈیم سے بڑا ہے آپ کے لیے شاید آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں پہ پچیز ہزار سیٹنگ کپیسٹی ہے قدافی کی پندرہ ہزار جو ہے نا کپیسٹی ہے اس کے باوجود میں دیکھ رہا تھا جو نرم گوشہ رکھنے والے ہمارے تذیہ کارمی ہیں سوہل وڑائی صاحب کو میں نے سنا نجم سیٹھی صاحب کو سنا اس کے پروگرام میں شازیب کے سب نے کہا کہ جی وہ جلسے میں بات اس لیے نہیں ہوئی کہ عام آدمی وہ نہیں آیا وہاں پہ تو ان کا سارا فوکس ہے عام آدمی کو مہنگائی کے کانٹیس میں لے کے جائیں تو میں کہنا چاہ رہا تھا حکومت کی جو نائلی ہو رہی ہے نا بھلے آپ ٹیک آن کریں پرائم سٹر صاحب بھرے اپوزیشن کے لیڈر کی طریق جناب بات کرتے رہے ہیں دیکن اگر ڈیلیور نہیں کریں گے اردوگان نے ڈیلیور کیا ہے نا دو سو جنائلوں کو کھڑے لائن لگایا اس نے چالیس ملین ڈالر واپس کیے مہتیر محمد نے کیا کیا اپنے ورس جو ہے نا جو بندے تھے ان کو نشانہ بنایا انور ابراہیم ان میں سب سے جانے ہیں لیکن آپ دیکھ لیں وہ سیکس سٹوری ہے پہلے کچھ کر کے دکھائیں گے نا تو آپ کی بات سنیں گے اگر سارا دن آپ بیٹھ کے تنقید کریں گے وہ پروسس میں کچھ نہیں ہوگا ریلیور تو بات کی بات ہے مہنگائی جس طریقے سے بڑھ رہی ہے پانی بیڑلی گیس اسمان پہ جا رہی ہے وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا اس طرح فوکس نہیں دے رہے ہر دن کے بعد پچھلے چار دنوں میں دیکھنے ایک نیا ایڈوائزر سامنے آ رہا ہے اس کو رکھ رہے ہیں تو میرے خیالہ حکومت کو اپنی کارکردگی طرف توجہ دے رہی ہوگی جی میں احسن مجھے موقع دیجئے گا فواج چوئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فواج چوئی صاحب پچھلی جلسے میں تو آپ میچ کی ہائیلائٹس دیکھتے رہے ہیں آج جلسہ دیکھ رہے ہیں کس ماحول میں ہو رہا ہے نہیں ابھی تک تو جو ہے وہ گاری نہیں پہنچ رہے اگر پہنچ رہے تو دیکھ لیں گے ورنہ پتا چلی جاتا ہے کیا ہو آجا فواج چوئی صاحب اب یہ کراچی میں جو جلسہ ہو رہا ہے جب میں سندھ بر سے لوگ آئے وے نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح کا تقریباً اترا ہی کراؤڈ ہے جتنا یہاں گجرامالہ میں ہو پایا تھا آپ کیسے اس کو انیلائز کر رہے ہیں کیا یا اب تک کہ دو جلسوں میں ایک مومنٹ بن پا رہی ہے یا اس کا کس حد تک پریشر آپ حکومت میں فیل کریں گے پریشر تو اس کا جلسوں کا سٹیکسی پریشر تو نہیں ہوتا یہ ضرور ہے کہ جب آپ ایک کووڈ سے ایک اکانومی پاہر نکلی ہے اور ایک پریشر ہے دنیا میں اس میں ایک پولٹیکل رسٹیبیلٹی نظر آئے اور یہ نظر آئے کہ ہر وقت سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ جمع بزار لگا ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں ایک معاشی جو پریشر ہے وہ بڑھتا ہے اور ایک رسٹیبیلٹی بڑھتی ہے باقی تو ظاہر ہے کہ جو ایک اور دوسرا جو اس میں جو کہ فیبس پارٹی اور پی ایم ایل این کیا جو ڈیٹرشپ ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے اس کے نتیجے میں اگر یہ مدرسوے کے بچے سپیشلی تنڈے بردار بچے جس طرح سے جلسوں میں نظر آئیں گے اس سے ظاہر ہے کہ ایک امیت جو ہے وہ مزید خراب ہوتا ہے اور اس سے ایک پروبلم جو ہے وہ آپ کو فاجو صاحب آپ نے پچھلے پروگرم میں پچھلے جو جلسہ ہوتا اس میں بھی آپ نے کومنٹ کیا تھا ہمارے پروگرم میں اور آپ نے کہا تھا آپ کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ کوویٹ کے پرسپیکٹیو میں یہتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں تو یہ ڈینجرز ہو سکتا ہے کنٹری کے لیے لیکن گزشتہ روز پرائیم نیسٹر نے بھی ایک تقریب میں بہت ہزاروں لوگ وہاں پر بھی ورکرز جمع تھے تو آپ کا کیا کنسرن اب جو حکومتی تقریبات ہو رہی ہیں اس پر بھی ہے میرا تو سبھی کے اوپر ہے حکومتی کے اوپر بھی ہے اور نو سی سی نے جو پہلے ایڈوائزری چاری کی تھی اس میں ہم نے تو سب کو ہی کہا تھا کہ آپ یہ فنکشن جو ہیں آوائیٹ کریں ہوتا یہ ہے کہ جب دو طریقے ہیں نا یاد تو گورنمنٹ جو ہے اور دوسری صورت میں گورنمنٹ پر فیل کرتی ہے کہ نہیں اگر آپ نے ہم نے اپنی سپورٹ بھی دکھانی نہیں تو پھر یہ ایک شروع ہو جاتا ہے جو ظاہر ہے کہ میرے خواہد میں اس سے ایک ملکی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طریقہ انصاف کو گیترنگز آوائیٹ کرنی چاہیے آج کل نہیں ہونی چاہیے میرے خواہد میں تو طریقہ انصاف کو گیترنگز آوائیٹ کرنی چاہیے بہت شکریہ آپ آج جو صاحب ہمارے پروگرام میں شریک تھے ایک چھوٹا صاحب بریک لے لیتے ہیں پروگرام میں بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ خوش آمد کہتے ہیں شاہین سے بھائی صاحب یہ جلسوں کی جو سیریز ہے جو اپوزیشن کر رہی ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس کا آپ نتیجہ کیا نکلتا ہوا دیکھتے ہیں چند دن میں جب یہ جلسے جلسوں کا پہلا سپیل مکمل ہو جائے گا کیا نتیجہ نکلے گا اس کا دیکھئے پہلے جلسے کا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ اب نون دی کے اندر جیسے آپ یہ اچھان سا بھی بتا رہے تھے اور میری بھی اصلاح ہے کہ لندن میں بلکہ ایک دو لوگوں نے جو بڑے اچھے ریپورٹرز ہیں لندن میں انہوں نے تو اپنے جو بلاغ بھی کیا ہے وی لاغ بھی کیا ہے کہ پارٹی کے اور فیبلی کے اندر بھی یہ دسکشن ہوا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے اس سے کیا ریاکشن ہوگا اور یہ نہیں کرنا چاہیے شریف صاحب آپ کے خیال میں کن لوگوں سے مشورہ کیا ہوگا نواز شریف صاحب نے یہ کرنے سے پہلے میرا خیال ہے انہوں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا ہوگا وہ جو ان کے دعاوں میں آیا کر لیا ورنہ میرا خیال ہے کوئی بھی پاکستان میں کم از کم ایسا بے اوقوفی کہنا چاہیے ان کو مشورہ دے گا کہ جی آپ ہمارے جلسے میں اس طرح بھی بات کریں کہ سب کئی مسئیبت ہو جائے ہر ایک کو اپنی اپنی پڑ جائے تو یہ کوئی مشورہ ان کو نہ دے سکتا ہے میرا خیال ہے نہ دیا ہوگا وہ اپنے لائن پہ چلتے ہیں اور چل رہے ہیں پتہ نہیں وہ کونسی لائن پہ چل رہے ہیں لیکن چل رہے ہیں اپنی ہی لائن پہ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک پہلے جلسے میں تو یہ جربٹ کر دی کہ آج جو ہے وہ پیپل پارٹی کو ان سے ایک ڈسٹنس کرنا پڑا کہ ہم یہ نہیں چاہتے اور ہم میرا خیال ہے نہیں ہونے نہیں لے اور آج نہیں ہوگا ابھی میں بلکہ خبر دیکھ رہا تھا کہ شاید زرداری صاحب ویڈیو لنک پہ خطاب کریں گے شاید نواز شریف صاحب کو میرا خیال ہے مجھ سے دکھتا ہے آج ایک چیز مجھے شاید صاحب اور بتائیے آپ کے خیال میں کیا عام لوگ جو موجودہ حکومت کی پالیسی سے ناراض ہوں گے جو مہنگائی یا بے روزگاری سے پریشان ہوں گے کیا عام لوگ اس مومنٹ کا حصہ بن پا رہے ہیں بن رہے ہیں جوڑ رہے ہیں اس کے ساتھ نہیں دیکھئے جیسا کہ ابھی چام صاحب نے کہہ رہے تھے کہ عام لوگوں کا تو اس میں کوئی انفولمنٹ زیادہ نہیں ہے ان کو تو مہنگائی نے مصیبت یعنی ان کی مصیبت تو مہنگائی ہے اور وہ گورنمنٹ ہی حل کر سکتی ہے اگر گورنمنٹ سیدھے سکھ رہے ہیں میرا خیال ہے امران خان صاحب کا آفری اس بات پر پریشان بھی ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں ان کے ہاتھ قابو میں نہیں آرہی چیزے لیکن میرا خیال ہے کوشش کرنی چاہیے اور ان کو قابو میں کرنا چاہیے گورنمنٹ ہے آخر وہ ان کا ریٹ ہے ان کی ہونی چاہیے دو تین میں میں نے بھی ان سے ایک دو ایکسچینج کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں غلط ریپورٹیں دی یہ اب میں آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں کہ پرائی میری صاحب نے یہ کہا کہ مجھے کچھ لوگوں نے غلط ریپورٹیں دی شوگر کے بارے میں آٹے کے بارے میں سکھ کے بارے میں اور انکواری کر رہے ہیں اور جیسے یہ پتہ چلے گا کون لوگ تھے وہ بیروکریٹ تھے ایڈوبی سے ان کو ہم ایکسن دیں گے سکتا چلے گا لیتے ہی نہیں لیتے یہ آپ دیکھئے گا لیکن یہ ان کا خیال ہے کہ ان کو مس لیٹ کیا گیا اور مس ان فارم کیا گیا لیکن جن لوگوں نے وہ نوازشک کو کی صحت اور ان کو بات بھیجنے کے حوالے سے غلط ریپورٹیں دی تھیں وہ تو سامنے آ بھی گیا تو انہوں نے امنان خان صاحب نے ان کو سزا نہیں دی اور اب وہ سمجھتے ہیں علاقے کہ ان کو غلط ریپورٹ کیا گیا وہ تو انہوں نے کہا کہ میرے تل میں رحم آ گیا تھا تو میں نے ان کو جانے دیا لیکن جن ریپورٹس کے بنیاد پر رحم آیا تھا آج تو وہ ثابت ہو رہا ہے ان کا ماننا یہ کہ وہ ریپورٹس غلط تھیں جو کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نہیں مانتی آمیر جا سب کیا آؤٹکم دیکھتے ہیں جی آپ اس کا جلسے کا آؤٹکم تو ظاہر ہے کہ جلسے کرتے رہے اللہ برکتے لیکن جو میں کراچیک اگر آپ بہت دیکھیں وہ کنگریزی کا جملہ ہے کہ جی آئرنی ہے ڈائی ڈائی ڈا تھاؤزنڈ ڈیس ٹوڈے تو آج جو آئرنی ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کے تیر پر نواز شریف صاحب کی تصویر ہے مریم صاحبہ کی تصویر ہے شہبال شریف کی تصویر ہے تو یہ دن بھی دیکھنا تھا باکستان پیپلز پارٹی کو یہ کس کے لئے پریشانی کی بات ہے پیپلز پارٹی کے لئے یا پی ایم ایلن کے لئے نہیں یہ پریشانی کی بات نہیں مذہب کا خیز بات ہے یا ایرونک بات ہے یہ جی وہ غریب بات ہے اس میں پریشانی کی کیا بات ہے اس میں تو مذہبیں کہا ہوتا ہے نا آپ تاجب سے مسکرات سکتے ہیں حد سکتے اس میں کوئی پریشان نہیں ہو سکتا تو اس میں جو ہی بڑے مجھے تو دلچس لگا کہ بن عزیر صاحبہ کے مجھے وہ ہم نے تقریریں کبر کیے ہیں وہ جلسے کبر کیے مریم صاحبہ نے نعرے لگوائے تھے کہ زرداری عمران بھائی بھائی کے نعرے لگوائے میں مریم صاحبہ نے جلسوں میں زرداری عمران بھائی بھائی کے نعرے لگائے میں ہیں جو خود شہباز شریفز آپ کہتے رہے ہیں اور آج ان تصویروں کے نیچے پیپلز پارٹی کا اجنڈا لگا ہوا ہے اور پیپلز پارٹی کا نام لکھا ہوا ہے یہ بالکل صحیح کہ آپ نے موزی کا خیز بات ہے لیکن جیب لیس جیب لیس کہ اب تک دیکھیں جتنے بھی اس پر طلاف کے الائنٹس بنیں اتحاد بنیں اس پر قلیدی یا جو مرکزی حرب الدستے کا کردار دا کرتا تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کرتا تھا پہلی مرتبہ یہ جماعت جو ہے یہ بی ٹیم ہے یہ سی ٹیم ہے اصل میں جلسے میں جو مین کردار بنتا ہے وہ مریم کا بنتا ہے نواز شکر صاحب کا بنتا ہے تو بلاول صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے بے شک ان کی پارٹی سمٹ کر سندھ تک رہ گئی ہے اور یہ سندھ تک ان کا زیادہ زور ہے لیکن وہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ جی میں قومی لیول کا سیاستدان ہوں جو وہ قومی لیول کے سیاستدان ہیں تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ بی ٹیم کے طور پر مطلب ہے ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں مریم صاحبہ کے اور مولانا فضل عرمان کے تو بڑا یہ بھی ایک مزے کا فیض بات ہے پیپلز پارٹی کا جو تنگ ٹینک ہے اسے سوچنا چاہیے کیا سمبلزم لے کر آ رہے ہیں وہ کہ جی بلاول گھٹو جب پنجاب جب اصل مارک ہوتا ہے الیکٹرال مارک ہوتا ہے پنجاب میں پنجاب جو ہے وہ ساٹھ سلسل پاکستان ہے تو وہاں پر جب ان کی پوسترنگ ہوتی ہے بلاول صاحب کی کہ مریم صاحبہ نے تقریب کی تو آدم پھنڈال جو خالی ہو گیا اور پھر جب بلاول نے تقریب کیسی بات تو مولانا کو سننے کیلئے بہت کم لوگ رہ گئے تھے بجرہ مالا کی گرم بات کریں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ اس الائنس میں جا کر پیپلز پارٹی خود کیا پا رہی ہے یقین کچھ لوگ جو ہیں انٹی سٹیلیشمنٹ جنہوں نے گھیرہ ڈالا ہوا ہے بلاول صاحبی کے پانچھے لوگ ان کی بات آپ چھوڑے لیکن پیپلز پارٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں پاور پولٹکس کی نذاکتیں کیا ہیں اس میں اس طرح کے جب آپ راہ پہ چلیں گے تو اپنے لیے آئندر کے لیے بلاول صاحبی زیانگ پولٹیچن ان کو اگلے بیس سی سال سیاست کرنی ہے چالس سال سیاست کرنی ہے تو اپنے لیے راہیں جو ہیں مشکل کر رہے ہیں اور اگر وہ اپنے آپ کو ٹیگ کرتے ہیں نون لیگ کے ساتھ اور نون لیگ خود کچھ راستے پر ہے تو اس کے اندر جو ہے نقصال پیپلز پارٹی کا ہے اور اپنے کے بھی راستے بند کر رہے ہیں تو میں یہ بھی سوچنے کی باتیں باقی چھوٹی پارٹیز ہیں اچھے زہی کی پارٹی ہو گئی پی ٹی ایم ہو گئی این پی ہو گئی یہ لوگ تمیشہ سے سب نیشنلز بین کی بات نہ کریں اصل جو پاور پولٹکس بھی یہ جمعاتے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو سمبلزم لے کر آ رہے ہیں ٹی وی پہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جلسوں میں جا کے دیکھ رہے ہیں وہ جو ہے ان کے لیے خود ایک منفید سمبلزم ہے کیونکہ وہ جو امران صاحب کا جو قول کرسی نشین ہوتا ہے وہ کہتے تھے جی اپنے وہ تو خیر صرف صرفات سے اعمال کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ تمام لوگ جو ہیں اپنے تمام پرانی باتیں بھول کر کے جی زرداری صاحب پہ تشدد ہوا تھا رہا شریف نے پٹائی کروائی تھی ان کی جیل کے اندر زبان کٹ گئی کیوں ساری باتیں میں آتے ہیں کون کس کا پیٹ پھار رہا تھا کون کس کو سڑکوں پہ گذیب رہا تھا آج جب آپ ان کو سہاں دیکھتے ہیں اسٹیج کے اوپر ویڈنسے کی تاجیب کرتے ہوئے تو یا تو اس میں بہت غلط تھے یا آج غلط تھے جی بلکل صحیح یہ بہت بہت تضاد ہے بلکل ٹھیک ہے جی اتشان صاحب میں کہہ رہا تھا حسد جو ابھی سوال پوچھے دیکھیں جلسے جلوسوں کا آؤٹکم آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ تحریکوں سے کوئی حکومت نہیں گئی ایک سو پچیس چھبیس دن کا دھرنا دیکھنے سیونٹی سیون کی تحریک دیکھنے کیا ہوا تھا اس سکھ ٹھیک ہے اور لائن کٹ گئی میں مولانا کوسر نیازی نے کہا تھا ہمارا مائدہ ہو گیا تھا دیکھیں اب دیکھیں یہ جو بات مراد علی شاہ کی اور ہی میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ مراد علی شاہ نے بھی چند دن پہلے ایک بات کی ہے انہوں نے کہا ہم نے پوائنٹ بلینک یہ بتا دیا ہے پی ایم ایلین کو کہ بھئی ہم کسی صورت میں الیکشن کے لیے نہیں جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے مسئبت ہے تین سال جو ہم نے اپنی جس طریقے سے پارٹی کو روائب کرنا ہے سن میں باقی شہروں میں لے کے جانا ہے اور پنجاب میں ہم نے جا کے وہاں پہ تنظیم سازی کرنی ہے تلال چودری والی تنظیم سازی نہیں اپنی پارٹی کی تنظیم سازی کرنی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگلا الیکشن دوزار تیس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے بتا دیا ہے الیکشن کی بات نہیں ہوگی دیکھیں سات سیٹیں ہیں ایم کو ایم کی اور پانچیں ہیں پی ایم ایل کیو کی اگر وہ اٹانا چاہے کوئی تو دو منٹ میں پارٹی جا سکتی ہے بارہ سیٹوں سے پنجاب میں حکومت کھڑی ہے ان کی دیکھیں یہ نہیں چاہتے ان کی پارٹی کے اندر پی ایم ایل ایل کے اندر لوگ بھی نہیں چاہتے سطیفے دینے اور پھر آپ کا کہہ خیال ہے کہ سڑکوں پہ آ کے یہ ضرور ہوگا کہ دباؤ میں لائے جائے گا اور یہ دباؤ میں آ کے شاید حکومت اپنی کارکردگی بہتر کرے جس کی طرف اشارہ شاہین صاحب نے بھی کیا ہے آپ کے جو ترجمان ہے روزانہ بیان دے کے آپ کاؤنٹر کریں گے اس نیریٹیف کو جو بھی سو کارڈ بن رہا ہے یہ آپ کارکردگی بھی دکھائیں گے کارکردگی کے معاملے میں یہ بہت دور ہے اور میرے خیال اگر کارکردگی نہیں ہوگی تو میرے خیال ایک کئی مشکلات دیں گے شاہین صاحب میں شاہین صاحب آپ سے لینا چاہوں گا کہ آپ کے خال میں اگر یہ اپوزیشن کے جلسے حکومت کے لئے چیلنج نہیں ہے تو اصل چیلنج حکومت کے لئے اس وقت کیا ہے جو اسے ان باتوں پر توجہ اور وقت ضائع کرنے کی بجائے ان اصل چیلنجز پر توجہ دینی چاہیے بڑی فریجر بات ہو گئی کہ جی مہنگائی اور لوگوں کو جو پرابلم دیں لوگوں کو ریلیف دینا ہے لوگ بہت تنگ ہیں بجلی پانی گیس اور پیاز کماٹری یہ بیسک چیز ہے ایڈویسٹریشن کی جو ہے اس پہ وہ فوکس کریں ان کے تعلقات فوج سے بہت اچھے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے پولیٹیکلی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے الیکشن کوئی نہیں ہو رہا ابھی دو تین سال ان کو سیریسلی یہ کام کرنے چاہیے اور اس کی وجہ سے اگر یہ کنٹرول کر لیتے ہیں تو ان کو پھر کوئی اور مسئلہ کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا آگے چل کے بھی نہیں کر سکتا اور باقی تو یہ جلسے جلوس کرتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا بہت شکریہ شاہین صاحب بہت شکریہ آمیر جار صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے جلسہ ابھی جاری ہے تقریریں ہوں گی اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا کانٹنٹ رہتا ہے آج جو ہمارے جو لیڈرز ہیں جو اس وقت سٹریج پر موجود ہیں ان کی تقریروں کا کانٹنٹ کیا رہتا ہے ویسا ہی جیسا گجرنوالا کے جلسے میں تھا یا کچھ مختلف اجازت دیجئے اللہ حافظ